نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی ایک بار پھر آپ کا ہم بہت بہت ہریدے سے سواگت کر رہے ہیں اس وشیس پروگرام میں جس کا نام ہے سچائی سچائی ایک وشیس پروگرام ہے نچونال انفرماسی انسٹیٹویٹ یعنی راشتریہ سوچنا سنستان کا اس میں ہم سرکار کی اور سے جتنے بھی کاروبار کیے جا رہے ہیں ہر ایک چھتر پر جہاں سرکاری کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اس وشیس پروگرام میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی دیش کے ایک ناغرک ہونے کے حیثیت سے یہ جان سکے جو آپ کا پورا پورا ادھیکار ہے جاننے کے لیے کہ آپ کی سرکار آپ کے دیش میں آپ کے لیے دراصل کر کیا رہے ہیں اسی پرکار پریے دوستو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں لانگ باؤ فی تیلت این فسرائی منترالائی کی اور سے کہ انہوں نے ایک وشیس ٹریننگ کی شروعات کی ہے فسرائی کے جو کاروبار ہیں یہ سماجک اور آرثک چھتر پر یعنی سوشاو ایکنومس چھتر پر یہ لوگ ایک وشیس ٹریننگ کو تیار کی ہے اور بتا رہے ہیں کہ دیکھئے یہ ضروری ہے کارن کی ہمارے دیش میں بھی بہت بڑے سنکھیاں میں بہت بڑے تعداد میں لوگ مچھلی کے کاروبار کرتے ہیں مچھلی پکڑ کر کے اور بیچنا ویدیش بھیجنا اتیار اتیاری یہ بہت بڑے تعداد میں ہمارے دیش میں ہو رہے ہیں مچھلی کے جو کاروبار ہیں اس میں مصیبتیں بھی پیدا ہوتی ہیں مچھلی پکڑتے سمیں اور مچھلی پکڑنے کے بعد جو باقی کے لوگ ہیں جو بھی یہی کام کرتے ہیں تو ان سے بہت ایسے لوگ ہیں جو کبھی کبھی مصیبتوں میں پھس جاتے ہیں اور کبھی کبھی سرکاری لوگوں سے الف ای فی کے لوگوں سے بھی لوگ مصیبتوں میں آ جاتے ہیں اور اس لیے ایک ورکشوپ بھی تیار کیا گیا ہے یہ جو ورکشوپ ہے الف ای فی کے اندر دیریکٹورات کے طرف سے آئیوجید کیا گیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے کانفلکٹ ریسولیشن ان فشریز راجیش اصرف جو ہوفت بلیٹس میڈ ورکر ہے الف ای فی پر تو وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے یہ ٹریننگ ہمارے جو مچھلی پکڑنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے یہ ٹریننگ یعنی یہ ورکشوپ میں بھاگ لینا کارن کی بہت ایسے لوگ ہیں جو محنت تو کرتے ہی ہیں بلکہ کئی ایسے پرکار کے خطروں کا سامنا بھی انہیں کرنا پر رہا ہے اپنے کام کاج کرتے سمیں آگے بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ یہ تین دنوں کا جو ورکشوپ تیار ہوا ہے یہ بہت ہی وشیس رہا ہے اور اس میں کافی گیان اور کافی کچھ ایسی باتیں کہا گیا ہے جس سے یہ لوگ بہت کچھ سیکھے ہیں مچھلی پکڑنے کے چھتر پر بھاگ لینے والے جو لوگ ہیں ان مسیبتوں سے یہ لوگ چھٹکارہ پائیں گے اور کس پرکار مسیبتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے اور کس پرکار ہمیں اس سے نکلنا ہے مطلب کی ان مسیبتوں کو ہم کیسے سلجھائیں گے یہ باتیں دراصل آپ کو وشیس کر کے سکھائے جائے گا یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیان بات سکتے ہیں مطلب جو لوگ یہ ورکشوپ میں بھاگ نہیں لے سکتے تو جنہوں نے بھاگ لی ہے ان کو باقی لوگوں کے ساتھ یہ گیان باتنا ہے اور جو کچھ بھی وہ سیکھے ہیں اس کے بارے میں وہ باقی لوگوں کو بھی سکھا سکتے ہیں ترینر گویندولین سمیت یہ بتا رہی ہے پریے دوستو کہ اس تریننگ کے دوران بھی سکھایا گیا ہے کہ مشکل وقت میں ہم کیسے ایک دوجہ کی سہائیتہ کر سکے آپ جانتے ہیں کہ کام کرتے سمیے خاص کر کے جب ہم سمندر پر ہوتے ہیں یا کسی ندی پر ہم ہوتے ہیں مچھلی پکڑ رہے ہوتے ہیں تو کئی ایسی پرکار کی مسئبتیں پیدا ہو ہی جاتی ہیں بلکہ ایسی مسئبت اگر آ جائے تو کیسے ہمیں اس سے پیش آنا چاہیے کس پرکار ہمیں اس مسئبت کو حل کرنا ہے یہ سب کچھ آپ کو سکھایا جائے گا اور ان وشیس طریقوں کو جو سکھایا جا رہا ہے مچھلی کے کاروبار کرنے والوں کو وہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ الفی فی منترالے اس میں پورا پورا مدد دینے کی کوشش کر رہی ہے فیسرس کولیکٹیف جو ہے کموین علاقہ میں وہاں کا ستیش کو دائی یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے کام کے سمیں بہت ایسے پرکار کی مسئبتیں تو پیدا ہو ہی جاتی ہیں جو لوگ مچھلی کے کاروبار کرتے ہیں تو نہ جانے کن مسئبتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے موسم کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی موسم خراب ہو جاتا ہے پھر بھی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ اسی سے آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ایک دوجہ کے ساتھ مل کر کے سمجھوتا کر کے اور ان مسئبتوں کو دور کرنے کے واسطے اب تک ہماری کوشش کامیاب رہا ہے یہ ستیش کولائی جی بتا رہے ہیں کہ دیکھئے یہ خاص کامیابی ہم نے حاضل کی ہے ایک دوجہ سے سمجھوتا کر کے الفی فی سے ہم نے سمجھوتا بھی کی ہے کہ کبھی بھی کوئی مسئبت آ جائے تو ہمیں ایک دوجہ سے بات کر کے اور ان مسئبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے الفی فی کا وچار آگے بھی ہے دوستو کہ یہ ورک شاپ جو لگایا گیا ہے کہ بعد میں اگر آپ کو اس ورک شاپ کے بارے میں کچھ جاننا ہے یا آپ کو کچھ اور بھی سیکھنا ہے تو یہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا اور مسیبتوں سے کیسے پیش آنا چاہیے ان کا سامنا کیسے کرنا چاہیے یہ سب کچھ آپ کو آگے بھی سکھایا جا سکتا ہے مسیبتوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم مچھلی کے کاروبار کرتے ہیں تو ہم یہ جان لے کہ اس میں ہم بہت ایسے کٹھنائیوں کا سامنا بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم یہ ورک شاپ میں صفوتہ پروک پاس ہو جائے یہ ٹریننگ کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کام میں پریورتن لاسکتے ہیں اور اپنے کام میں بھی کافی انتی لاسکتے ہیں اس اتپادن میں یعنی یہ پردکسی سیکٹور میں بھی کام آپ کو اور زیادہ رہے گا اور ورک شاپ کے بعد بھی آپ کو ایک سرٹیفیکات دیا جائے گا آج کی سچائے میں پریے دوستو ہم آپ کو اور بھی کچھ خاص باتیں بتانے جا رہے ہیں کہ ہماری سرکار دراصل آپ کے لیے آپ دیش کی جنتہ کے لیے اور کیا کیا کر رہے ہیں سرکار کا ویچار ہے خاص کر کے جہاں تک فولکس خزونت حید کی بات ہوتی ہو تو سرکار یہ ویچار کر رہے کہ دیکھئے نیا منسٹر آگیا ہے شریع انتون ایلیاس جی اور انہوں نے بتایا کہ دیکھئے ہم کام کرنے سے پہلے ہم جتنے بھی ایسے ویبھاگ ہیں فولکس خزونت حید کے وہاں پر ہم جا کر کے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں ان سے پریچائے کرنا چاہتے ہیں ان سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ان کاموں میں آپ کو کس پرکار کی مصیبتیں ہیں کیا آپ کی ویچار سے ٹھیک کرنا چاہیے سرکار کا ویچار ہے کہ پورے سماج کا جو علاج ہے جو خزونت حید سورخ ہے وہ اور بھی اچھی اور بھی بہتر بنانا چاہیے اس اوسر پر نیا جو منسٹر ہے شریع انتون ایلیاس جی وہ تین علاقاؤں کو گئے ہیں سرامکہ وہ گئے ہیں کورونی وہ گئے ہیں اور خاص کر کے وہ بھی کموین کی اور جانا چاہتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کے ساتھ مل کر کے اور کچھ نہ کچھ وہ تیار کرنا چاہتے ہیں انتون ایلیاس جی جو فولکس خزونت حید کی منتری ہے وہ بتا رہے ہیں کہ نہ صرف شہر میں بلکی علاقاؤں میں بھی ہمیں جا کر کے اور علاج کی جو کاروائی ہے ہمیں تیار کرنا چاہیے یہ نیا منسٹر شریع انتون ایلیاس وہ کچھ وشیس جگاؤں کو گئے جہاں پر یہ کچھ نہ کچھ شروع کرنا چاہتے ہیں کامپونگ بارو، خروننگ اور توتنیس کو وہ گئے توتنیس آپ جانتے ہیں کہ یہ کرونی میں ہے اور وہاں کے جو پولی کلینکہ ہے تو وہاں پر یہ گئے دیکھ بھال کرنے کے واسطے کہ یہ پولی کلینکہ دراصل کس سٹیتھی میں ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی علاج اتیادی کرانے کے واسطے فولکس گسونتہیت منترالے جو ہے یہ منسٹری ارخیدی کے ساتھ مل کر کے اور تمام یوجناو پر تمام پروییکٹ پر یہ لوگ کام پورا کرنا چاہتے ہیں یعنی ایتفور کرنے کی یہ لوگ ارادہ رکھ رہے ہیں جلد ہی انٹرن اور کندر خنیس کندخ بہاندلیں گے پولی کلینکہ میں یہ لوگ ممکن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو زکن ہیس پرماری وہ میں آنے کی آوشکتہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا علاج اسی پولی کلینک میں ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں تو اسی پولی کلینک میں آپ کا علاج بھی ممکن ہونا چاہیے آگے منتری انتوان ایلیاس جی بتا رہے ہیں دوستو کہ دیکھئے ہمارا جو ارادہ ہے ایک منتری ہونے کے ناتے اور خاص کر کے نیا منتری ہونے کے ناتے کہ علاقاؤں میں بھی کچھ ایسے پولی کلینکہ ہمیں تیار کرنا چاہیے جہاں پر مکھیہ علاج ہمیں بھی کرنے کا وشیس موقع ہونا چاہیے ایزیٹیف کے جو اپوتیئی کا ہے بہت ایسے اپوتیئی کا ہے ایزیٹیف کا تو یہ اپوتیئی کا ارخیدی کے اندر ہمیں لال لینا چاہیے مطلب کہ ایرخیدی کے چھترچھایا میں ہمیں ایزیٹیف کے اپوتیئی کا کو لے جانا چاہیے تاکہ ایزیٹیف کو کوئی اپوتیئی کی مسئیبتیں نہ ہو کی دواء ہے یا دواء نہیں ہے انہیں صرف باسس سورخ فرزیکرنگ یا یوں ہی کہیے ذکت کوست فرزیکرنگ پر دھیان دینا چاہیے کہ جو لوگ گئے ہیں ڈاکٹر کوئی نہ کوئی علاج کرانے کے واسطے تو آپ کا پیسہ ایزیٹیف توارہ صحیح روپ میں بھرا جائے صحیح سمیہ پر بھرا جائے تاکہ آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائے تو فرزیکرنگ کی مسئیبتیں آپ کو نہ رہے ایزیٹیف آپ کا پیسہ سمیہ پر اس ڈاکٹر کو یا اس زکن ہائز کو بھر سکے اس وشیس منترالی یعنی فولکس سسونتہیت دوارہ ایک بار پھر بتایا جا رہا ہے کہ دوسری خوشی کی بات اس میں یہ ہے کہ علاقہ کرونی علاقہ سرمکہ اور علاقہ کموین میں ایک اسپتال بنایا جائے گا اسپتال کا آنا بہت ضروری ہے ویسے تو بھاون ہے یعنی عمارت ہے خباؤ ہے بلکہ اس میں اب کیسے ہم ایک اسپتال بنائے اور کیسے ہم اس کو وشیس کر کے ایک اسپتال کا روپ دے تو اس کے لیے وشیس کر کے ابھی کچھ کھوچ بین کیا جا رہا ہے اور جیسے یہ کھوچ ختم ہو جائے طرح اس کو اسپتال کا روپ دے دیا جائے گا اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو اس برس کے انت سے پہلے یہ تین سیکن ہائس ہے یعنی تین اسپتال تیار ہو جانا چاہیے یہ انتوان ایلیس جو نیا منسٹر ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کرونی کا جو اسپتال ہے یہ سپتمبر مہینہ کے انت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے اس کا کام اور وہاں کا جو دروازہ ہے یہ کھل جانا چاہیے آنے والے سپتمبر مہینہ کے انت سے پہلے یہ خاص کر کے کرونی کی بات ہم کر رہے ہیں آپ سے منتری شریع انتوان ایلیس جی آگے بتا رہے ہیں کہ ہم نے تین اسپتالوں کی بات کی ہے اور یہ تین اسپتال کرونی سرمکہ اور کموین میں آئے گا جہاں کیوبا دیش سے ڈاکٹر ہم وہاں پر آ کر کے کام کریں گے اور علاج کی کاروائیں جو ہے یہ لوگ سمحا لیں گے مطلب کیوبا دیش سے وہاں پر ڈاکٹر آئیں گے اگر ہمارے دیش کے ڈاکٹر ہو اور ہمارے دیش کے ڈاکٹر یہ سمجھے کی نہیں علاقاؤں میں بھی ہم جا کر کے اور کام کرنا چاہتے ہیں ہم نے ہمیشہ شہر میں کام کی ہے اور اب ہم علاقاؤں میں جا کر کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا بھی وشیس سہیوگ ہوگا اور اس میں بہت ساباشی لوگ دیں گے آپ کو کہ آپ اپنے دیش کے ناغرک ہونے کے ناتے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے آپ جا کر کے علاقاؤں میں اور گاؤں گاؤں میں اپنا سہیوگ پردان کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اگر علاج کی بات ہوتی ہے تو ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کہ سرنام کی جو ستھیتی ہے سرنام میں کس پرکار ایک مریض کا علاج ہوتا ہے تو یہ کچھ خاص بری نہیں ہے ہمارے دیش میں بھی اچھا خاصا علاج ہو رہا ہے کارن کی اس کے لیے بہت تیاریاں بھی کی گئے ہیں اور اب ان تیاریوں پر ہمیں کام کرنا ہے اور اسے ایٹھ فور کرنا ہے یعنی اب ہمیں انہیں پورا کرنا چاہیے انتوان ایلیس جی آخری میں یعنی انتیم میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں تک وہے کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک گاؤں میں دیش میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں وہاں علاج یعنی خزون تھیج سورخ ممکن ہونا چاہیے تاکہ دیش میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم بیمار ہیں اور ہمارا علاج نہیں ہو سکتا ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ کا علاج ہونا ضروری ہے پریے دوستو سچائی میں بھی آپ کو آج کی ایک بہت ہی کٹھن سچائی ہم بتانے جا رہے ہیں اور انیک پرکار کی سچائی آپ کے سامنے لائی جاتی ہے دوستو کہ ہماری جو سرکار ہے یہ کس پرکار کام کر رہے ہیں کب کام کر رہے ہیں کس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور کیسے یہ لوگ جنتہ کے سامنے کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ سے وعدہ کی ہے ان وعدوں کو ہم کس پرکار نبھا سکیں وانکہ سورٹ اوست کے جو دسٹرکس کمیسریات ہیں تو ان کے دوارہ پندرہ نئے کاروبار کرنے والے لوگ یعنی اندر نیمرز جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کو ایک ٹریننگ کا موقع دیا گیا ہے یہ ٹریننگ دراصل جو تین دنوں کے واسطے ہے ایک وشیس ٹریننگ جو ہم کہتے ہیں اندر نیمرز خب این بزنس پلین تو اس نام سے یہ ٹریننگ کو باہر نکالا گیا یعنی پرچار کیا گیا ہے ہندل اندوسٹری اینڈ توریس میں جو منطرہ لئی ہے ان کے سہیوک سے وشیس کر کے یہ ٹریننگ دیا جا رہا ہے لوگوں کو جو کاروباری چھتر پر اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ہم ایک اندر نیمر ہونے کے ناتے ہم ایک کاروباری ویقتی ہونے کے ناتے اور آگے بڑھ سکے اور ہم خود ایک بزنس پلین اگر بنانا چاہے تو یہ سب کچھ کیسے ہم کر سکے وانکہ سعیت اوست کا جو دسٹرکس کمیس آرس ہے شریع اودری ہنکرس جی وہ بتا رہے ہیں کہ آپ اگر پڑھائی کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس تریننگ میں بھرتی ہونے کا اور بھرتی ہو کر کے اور آپ یہ تریننگ کو حاضل کریں تاکہ یہ تریننگ سے آپ کافی آگے بڑھ سکتے ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ دیکھئے انہوں نے اس بار علاقاؤں میں یہ تریننگ تیار کرنے کے بارے میں فیصلہ کی ہے کارن کی بہت ایسے تریننگ دیا جاتا ہے اور وہ شہر کے آس پاس میں ہوتا ہے بلکہ علاقاؤں میں بھی ہم اگر جائیں یہ تریننگ دینے کے واسطے تو ان کا کہنا ہے اس میں بھاگ لے سکتے ہیں شامل ہو کر کے آگے بڑھنے کے واسطے شریدہ کرمو تارونو جی وہ بتا رہی ہے ایک کورڈیناتر کے حیثیت سے جو وانکہ سیتوس کا ہے کہ یہ تریننگ کائمو فونس کے اوسر پر آئیوجد کیا گیا ہے جس سے اندر نیمرز کو پریریت کیا جاتا ہے انہیں سٹیمیولیر کیا جاتا ہے اور آگے بڑھنے کے واسطے کارن کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیسے ایک بزنس پلین بنایا جائے کیسے اس کو ہم تیار کرے اور کیسے ہم اپنے آپ کو بھی تیار کرے اگر ہم ایک لیننگ لینا چاہے ایک لیننگ کی آوشکتہ اگر ہو گئی ہو ہم آپ کو تو ہم وہ لیننگ کو مانگنے کے واسطے مطلب ایک لیننگ لینے کے لیے ہم کیا کچھ کرے اپنے بزنس پلین کے ساتھ جسے ہم بنک کے پاس جا سکے اس ٹریننگ کی شروعاتی کاروباری لوگوں کو یہ بتایا جی گیا ہے کہ دیکھئے آپ کو پریریٹ کیا جاتا ہے آپ کو سٹیمیلئر کیا جاتا ہے آگے بڑھنے کے واسطے اور اس لیے یہ ٹریننگ دراصل تیار کیا گیا ہے آپ کو اگر کاروباری چھتر پر اوچائی پر جانا ہے اوچائی پر پہنچنا ہے تو آپ کو کم سے کم یہ ٹریننگ دوارہ تعلیم حاضل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور یہ آپ کی زندگی کے لیے ایک وشیس موقع ہے اوڈری ہنکرس جی جو دیسے ہیں وانکہ سعیت اوس کا تو وہ بتا رہی ہے کہ اس ٹریننگ کے بعد سب ہی جو لوگ ہیں جو بھاگ لیے ہیں اس ٹریننگ میں تو ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ جس دن جس دن آپ یہ ٹریننگ کو سماپ کر لے اسی دن سے آپ ایک بہت ہی تیار کاروبار کرنے والا ایک تیار اندرنیمر آپ ہو جائیں گے کہ آپ اپنے ہی دم پر کھل کر کے اور زندگی میں کاروبار کر سکتے ہیں آگے شریطہ کرومو تہرونو بتا رہی ہے کورڈیناتور کے حیثیت سے کہ انیک پرکار کے کاروباری لوگ اپنا اپنا نام لکھائے ہوئے ہیں جیسے کی مرگی پالنے والے لوگ اس میں پھل اور اناج لگانے والے لوگ ہیں انیک پرکار کے کسان اور انیک پرکار کے کاروبار کرنے والے لوگ اپنا اپنا نام لکھائے تھے جو اس ٹریننگ میں بھاگ لے رہے ہیں آگے اودری ہنکرز جی یہ بتا رہے ہیں دیسی ہونے کے ناتے کہ جتنے بھی لوگ بھاگ لیے ہیں اس وشیس ٹریننگ میں انہیں خود پر سب سے پہلے بھروسہ ہونا چاہیے اور بھروسہ اپنے آپ پر ہونے کے بعد انہیں ٹریننگ میں خاص کر کے جب بھاگ لینا ہے تو پورا ٹریننگ آپ کو ایک دم سماپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ ایک بہت ہی تیار اندر نیمر بن سکتے ہیں انت میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ شہر سے باہر بھی یہ سب کچھ ممکن ہونا چاہیے اور اس کے لیے وشیس کر کے ہندل اندسٹری اند توریسم منترالائی کا پورا پورا سہیوگ رہا ہے اس کے مدد سے یہ ٹریننگ کی شروعات علاقاؤں میں بھی ممکن ہو پایا ہے یعنی آگے بھی لوگ یہ ٹریننگ کو پرابت کرنا چاہے اور آگے بڑھنا چاہے اپنی زندگی صدہارنے کے لیے تو یہ ٹریننگ آگے بھی دیا جائے گا صرف آپ کو آ کر کے بتانا ہے کہ آپ یہ ٹریننگ کو بھی پرابت کرنا چاہتے ہیں نچونال انفرماسی انسیٹیوٹ یعنی راشتری سوچنا سنستان کی اور سے یہ وشیس پروگرام پیش کیا گیا ہے جس کا نام ہے سچائی آپ کے وشیس جانکاری کے لیے جتنے بھی کامکاچ ہماری سرکار کر رہے ہیں ان تمام کاروائی کے ساتھ ساتھ بہت ایسی جانکاری ہم آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس وشیس پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے سچائی دینے اور دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیواد ہر ایک کو میرا پیار بھرا نامسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنسطان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیواد اور نمسکار